قوموں پر مسئیبت آتی ہے تو وہ سبق سیکھتی ہیں حالیہ سلاب نے پورے ملک میں تباہی مچا دی ملک میں امدردی کا جو جذبہ دیکھنے میں آیا وہ لائق کی تحسین ہے مگر میر پر شہر جسے منیل اندن کہا جاتا ہے میں بی ایسی کا منظر پہلی مرتبہ دیکھنے میں آیا ریلیف کے لیے سرکاری طور پر نگیر سرکاری تنظمیوں کی طرف سے کوئی کیمپ لگایا گیا عوام میں جذبہ موجود ہے اس جذبے کو لیے بی ایسی کی طالبہ نوشین برکت نے ایک امدادی کیمپ میں رزاکاران طور پر بیڑھ کر شہر ان کے بی ایسی کو توڑا وہ صبح سے لے کر شام تک کیمپ میں بیڑھ کر امداد وصول کرتی ہے نوشین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اسے کا کردہ ادا کر رہی ہے اور جب میں نے سیلاب کے جو سیچویشن وہاں پہ دیکھی ٹی وی پہ دیکھا لوگوں کو ان کی کس مشکل میں ان کے گھر سارے جو ٹوٹ گئے ہیں تباہ ہو گئے ہیں اور وہ بلکل اپنے بیگر ہو چکے ان کے پاس کوئی آثرا نہیں ہے تو ہم لوگوں نے میں میرا بہن اور میری بھائی نے ہم لوگوں نے گھر میں یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ خود سے مطلب ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں بیشک ہم لوگ وہاں جا کے ان کے لئے کچھ کر نہیں سکتے پھر ہم لوگوں نے یہ کیمپ لگایا اور شروع شروع دن ہوا ہے پاس لوگوں کا کوئی رسپانس نہیں تھا لوگ آکے ڈونیشن نہیں دے رہتے لیکن پھر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ڈسکریج نہیں کیا پھر بھی ہمارا موٹیویشن یہی تھا اور ہمارا ایم یہی تھا کہ ہم لوگوں سے ڈونیشن لینی ہے اور ان لوگوں کی ہلپ کرنی ہے حالیہ سلاب کی تباہی اپنی جگہ مگر نوشین برکت جیسی باہم مطالبات کی کافشیں ضرور انگلائیں گی سجاد جرال سامہ میرپور ازاد کشن